این پی کے راہنمہ امیر حیدر ہوتی نے سوال اٹھایا کہ کیا عثمان بزدار کے استیفے کے پیچھے امریکی سازش تھی؟ کیا امریکی سازش کے تحت اپنی پارٹی کے تمام میبرز کو چھوڑ کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا امیدوار نامزد کیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری لڑائی ان سے نہیں، ان کی چھوڑی گئی بربادی سے ہے، وہ قومی سمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے بڑے ہی انٹی امریکن سنٹیمنٹس ہم نے آج سنے امریکہ کی ایسی کی تیسی امریکہ مرد آباد امریکہ کو نہیں مانتے کاش کاش جب یہ ٹرمپ کے بغل میں بیٹھے تھے تب بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا امریکہ مرد آباد کاش جب یہ جو بائیڈن کے فون کا انتظار کر رہے تھے اس وقت بھی ان کا یہی جذبہ ہوتا امریکہ مرد آباد کاش کاش جب یہ آئی ایم ایف کی ناجائز شرائط کو مان رہے ہوتے اور اپنی قوم پر مہنگائی مسلط کر رہے ہوتے کب بھی ان کو یہ خیال آتا سپیکر صاحب امریکہ نے بڑی گہرے سازش کی ہے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو امریکن سازش تھی چیرمن صاحب اس سے استیفہ لیا گیا ہنڈرین ایٹی پی ٹی آئی کے اپنے میمبرز کے ہوتی ہوئے ان میں کوئی قابل بندہ نظر نہیں آیا امریکی سازش تھی چودری پرویز الہی صاحب کو چیف منسٹر کا کینڈیڈٹ بنا دیا ہم نے اپوزشن سے نہیں لڑنا ہمارا مقابلہ ان سے نہیں ہے ہمارا مقابلہ اس بربادی سے ہے جو یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں